کیا حال چال ہے بچوں تو چلیے آج کا کلاس شروعات کیا جائے اور سب سے پہلے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجئے اپنے دوستوں کو جرور بتائیے کہ بہتر تیاری کے لیے ہمارے چینل سے جرے اور سبھی بچے کمنٹ کر رہے تھے کہ سر لیکچر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ دیجیٹل بورڈ پر اس لیے کلاس نہیں ہو پایا اور لائب نہیں ہو پاتا ہے کہ ایک تو لائٹ کا بھی پرابلم چل رہا ہے دوسرا نمبر ہے جو ابھی ہمارا نیٹ ورک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اسی لیے بچے بولے کہ سر ہمارا کلاس دسٹرب چل رہا ہے تو ہم نے بولا کہ آپ کا کلاس نہیں رکے گا اور چلتا رہے گا جس کے لیے ہم نے اس طرح کا لیکچر بنایا ہے اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو سب سے پہلے چینل کو لائک کر دیجئے سیئر کر دیجئے اور سبسکرائب جرور کیجئے اپنے دوستوں کو بتائیے اور ہم دھیرے دھیرے اس چپٹر کو آگے براتے چلتے ہیں آج یہ چپٹر کا لیکچر نمبر ون ہے اور چپٹر کا نام ہے راسائینک بلگتی کی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ فیجکل کیمیسٹری کا چوتھا چپٹر ہے اور اگر بورڈ کے اگزام کے بھی اسے دیکھیں تو بہت 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 جیدہ بھی بھی آئے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کی اگزامینر کو اگر پانچ نمبر کا کوئیشن بولا جائے فیجکل کیمیسٹری سے سیلیکٹ کرنے کے لیے تو پہلا نمبر تو وہ بیلین چپٹر اٹھاتا ہے پسند کرتا ہے اور دوسرا نمبر یہی چپٹر آتا ہے جو اگزامینر کو بہت ادھے دھک پسند ہے مطلب بہت زیادہ پسند ہے تو اسی لیے اس چپٹر کو پڑیے جرور ایک ایک ٹاپک دیکھئے اور اس چپٹر میں یہ مت سوچئے کہ سر کونسا چپٹر اس کا ٹاپک بھی بھی آئی ہے اور کونسا ٹاپک بھی بھی آئی نہیں ہے کیونکہ بچے لاسٹ میں یہی بولتے ہیں کہ سر کونسا ٹاپک چھوڑ دیں کونسا پریں کونسا زیادہ پوچھے گا تو ابھی اگر آپ ریگولر پورا کمپلیٹ کرتے چلتے ہیں تو آپ کو انت میں یہ سوچنے کی جرورت نہیں پرے گا اگر آپ یہ پورا لیکچر بنے رہتے ہیں تو اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ جندگی میں کبھی جھنجٹ نہیں آنے والا ہے اور آپ کو یہیں کلاس کے اندر ہی یاد کروا دیا جائے گا تو چلیے ہم زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے چپٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جلدی سے شروعات کرتے ہیں رسائنک بلگتگی جس میں ہم پڑھنے والے ہیں کونسے ٹاپک کو ابھی کریا کے ویگ کو اور ابھی کریا کے ویگ کو پڑھنے کے لیے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ سر اس چپٹر میں اس چپٹر میں یہ کلیر دکھ رہا ہے کہ ابھی کریا کا ویگ کیا دکھ رہا ہے ابھی کریا کا ویگ اور ابھی کریا کا ویگ کا مطلب ہے کہ ابھی کریا کے بارے میں تو پہلے ہمیں جاننا ہوگا اب ایک ایک ٹاپک کلیر کرتے چلیے گا کوپی کلم نکال کر بیٹھ جائیے اور ہمارے ساتھ نوٹس بناتے چلیے ہم اس چپٹر کو دھوان دھوان ارہا دیں گے اور اس کے بعد جندگی میں کبھی ایسا پرابلم نہیں آئے گا اس چپٹر سے تو ہم شروعات کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کیمیکل ریاکسن کا کیمیکل ریاکسن کا تو آپ کو پتا ہے کہ کیمیکل ریاکسن یعنی رسائنی کا بھی کریا جو ہوتا ہے وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ سر لگ بگ یہ تین پرکار کا ہمارے نظر میں آتا ہے سر کون کون سا ریاکسن نظر آتا ہے تو ایک ریاکسن نظر آتا ہے بھیری فاسٹ ایک کون سا ہوتا ہے بھیری فاسٹ ریاکسن ہم کہہ سکتے ہیں بھیری فاسٹ ریاکسن یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اتی تیبر ابھی کریا کیا کہہ سکتے ہیں اتی تیبر ابھی کریا اور اگر ہم دوسرا ری ایکشن کا بات کریں تو ایک ہوتا ہے بھیری سلو ری ایکشن کیا ہوتا ہے بھیری سلو ری ایکشن اور آپ کو پتا ہے بھیری سلو ری ایکشن مطلب اتی مند ابھی کریا اور ایک ری ایکشن جو ہمارا آتا ہے ایک ری ایکشن آتا ہے اتی مند ابھی کریا میں وہ کون سا ہوتا ہے سر موڈریٹ ریاکسن یہ کون سا ہوتا ہے موڈریٹ ریاکسن یعنی کہہ سکتے ہیں سمان نے ابھی کریا کیا کہہ سکتے ہیں سمان نے ابھی کریا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں سمان نے ابھی کریا ٹھیک ہے اب اگر دیکھا جائے کی سر کی کون سا ری ایکسن ہے تو اگر آپ مان لو آپ کا تین دوست ہے ایک دوست ہے بھیری فاسٹ ری ایکسن والا ایک دوست ہے بھیری سلو ری ایکسن والا اور ایک دوست ہے موڈریٹ ری ایکسن والا بھیری فاسٹ ری ایکسن والا جو دوست ہے وہ ایسا دوست ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو مارکٹ میں لے کر گئے کہیں نہ کہیں دنگا پساد کروا دیا تورت بات کیا تورت جھگرا پسا دیا مو کان پھروا دے گا اور آپ کا چہرہ نقصہ بدل جائے گا اور مارک پڑے گی مطلب سر مارک ہمیشہ پڑے گا اگر نہیں مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ گصہ میں ترت چلا آتا ہے مطلب سر وہ رییکشن بہت پاسٹ لیتا ہے بات سنا نہیں بس اپنا ہاتھ پیر چلانا اسٹارٹ کر دیا مطلب یہ والا جو رییکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ تیبر ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں پیٹرول کا جلنا مطلب پیٹرول کا جلنا کیا ہے کہ پیٹرول لو آپ پیٹرول کا جلنا ہے نا پیٹرول کو آپ نے دیکھا ہوگا آگ کے سمپرک میں آتے ہیں تورا تکدام سگڑتا سے جل جاتا ہے اب ایک اور رییکشن ہے آتی مند ابھی کریا دوسرا دوست آپ کے ساتھ مارکٹ گیا اور جب وہ مارکٹ گیا تو کیا ہوا کہ سامنے والا آپ کو مار رہا ہے گالی گلوج کر رہا ہے جھگرا کر رہا ہے اور آپ کا دوست دیکھ کے انتجار کر رہا ہے کہ پہلے سمجھیں بات کیا ہوگا پھر سوچیں گے مطلب اتنا سلو ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے مطلب سر یہ جو ہمارا رییکشن ہے یہ ہمارا ہے کیا کہہ سکتے ہیں لوہے میں جنگ لگنا کیا ہوتا ہے لوہے میں جنگ لگنا لوہے میں جنگ لگنا ہمارا کیا ہوگا آتی مند ابھی کیا ہوگا سر ایسے بھی دیکھو نا کہ اگر مان لو لوہے میں جنگ لگنا ہے اور آپ کو بولا کہ بتاؤ بچہ پارٹی اس میں کتنے دنوں میں لوہے میں جنگ لگے گا تو آپ بولو گے سر یہ کون بیٹھ کے دیکھے گا کتنے دنوں میں لوہے کا جنگ لگا مطلب لمبی پر کیا ہے دھیرے 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 ہو رہا ہے اب ایک ہمارا رییکشن ہے سمان نے ابھی کیا کہہ سکتے ہیں سمجھدار وقتی ہے وہ آپ کے ساتھ مارکٹ گیا اور جب گیا تو پہلے باتوں کو سمجھا جرورت پرا تو جھگرا بھی کیا جرورت پرا تو سمجھا کر بھی کام نکالا مطلب وہ اسطحیتی کے انصار چلا مطلب موڈریٹ رییکشن ہے سمان نے ابھی کیا ہے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ سر جیسے ایچ ٹو او ٹو کو اگر توڑتے ہیں تو کیا ٹوٹے گا ایچ ٹو اور او ٹو میں کس میں ٹوٹے گا ایچ ٹو اور او ٹو میں اگر اس کو بیلنس کرنا ہے تو یہاں دو لگا دیجئے اور یہاں دو لگا دیجئے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہمارا کی کلیر یہاں نجر آ رہا ہے کہ سر کیا ہم اس دوست کے ساتھ یہاں جانا چاہیں گے کیا ہم اس دوست کے ساتھ مارکٹ جانا چاہیں گے بلکل نہیں سر جائے گا پھالتو میں جھگرا پھسائے گا کیا ہم اس دوست کے ساتھ مارکٹ جانا چاہیں گے بلکل نہیں سر اس کے جانے سے بھی کوئی فیدہ نہیں ہے مطلب گاؤں میں کہا بات ہے کہ اندھا کو جاگنے سے کیا اور اندھے کو سونے سے کیا ہے نا اور تیسرا ہمارا ہے موڈریٹ ری ایکسن مطلب سر ہمارا جو آگلا تعلقات ہونے والا ہے ہمارا جو ملاقات ہونے والا ہے ہم جس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ بلکل ہی کون سا ری ایکسن ہونے والا ہے موڈریٹ ری ایکسن ہے مطلب سر اس چپٹر میں نہ تو ہم پڑھیں گے بھیری سلو ری ایکسن کے بارے میں نہ تو پڑھیں گے ہم بھیری فاسٹ ری ایکسن کے بارے میں ہم کس ری ایکسن کے بارے میں پڑھیں گے بلکل ہم پڑھیں گے سمان نے ابھی کریا کے بارے میں اب جو بھی ہمیں پڑھنا ہے یہ ابھی کریا کتنا در سے ہوا اس میں کتنا سمیہ لگا اس کا ہارپ ٹائم کتنا ہوگا یہ ٹوٹل جانکاری ہم آگے چپٹر میں پڑھنے والے ہیں پہلے آپ لوگ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے اور اس کو نوٹس بنانا سٹارٹ کر دیجئے گا تو جلدی سے لیجئے سکرین سوٹ ہم بڑھتے ہیں آگے کی اور اگر آپ کو کہیں نہیں دکھ رہا ہوگا تو آپ جو ہم بول رہے ہیں اس کے حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں چلیے اگر آگے بڑھیں تو اب ہم آتے ہیں چپٹر کے شروعات پر یہ چپٹر کیا کہتا ہے بھئیہ چپٹر کہتا ہے کہ رسائن بگیان کی وہ ساکھا جس کے انترگت ابیکریہ ویغ جس کے انترگت ابیکریہ ویغ ابیکریہ ویغ کو پربابت کرنے والے کارک اور ہمارا ابیکریہ کی کئریہ ویدی مطلب سر ابیکریہ کو کیا اس کا ویغ تھا ابیکریہ کا کیا مطلب اس کو ایفیکٹ کرنے والا کارک تھا اور ابھی کریا کیسے کیسے ہوا کتنے کتنے اس ٹیپ میں ہوا چرن ود ورنن ہم کہہ سکتے ہیں ادھیان کیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے رسائنک بلگتی کی کیا کہا جاتا ہے رسائنک بلگتی کی کہا جاتا ہے بلگتی کی جو ہمارا سبد ہے وہ سبد کہاں سے اتپن ہوا ہے کائنیسیس سے بلگتی کی سبد ہی کہاں سے آیا ہے کائنیسیس سے اور کائنیسیس کا مطلب ہوتا ہے گتی کائنیسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے گتی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ رسائنک جو ہے ہمارا یہ گتی کے بارے میں بات کرتا ہے یہ رییکشن کے کس کے بارے میں بات کرے گا گتی کے بارے میں بات کرے گا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلگتی کی سبد جو آیا کائنیٹک سبد یہ آیا گریگ بھاسا کے سبد کسے کائنیسیس سے اور اس کا ارث ہوتا ہے گتی ہم نے پہلے بتا دیا ہے یہ چیپٹر بہت چھوٹا ہے لیکن اس چیپٹر کا جتنا چھوٹا آپ کو دکھتا ہے اتنا ہی خطرناک اس کا ایک ایک ٹاپک ہے آپ کور کرتے چلیے گا ہم ایک ایک لیکچر کمپلیٹ کرتے چلیں گے بس آپ چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا چلیے تو ہم بڑھتے ہیں آگے جلدی سے لے لیجئے سکرین سوٹ ہم چلتے ہیں نیکس سلائیڈ پر اور دیکھتے ہیں آگے ہمارا کون سا ٹاپک ہے چلیے اب ہم آتے ہیں مین ٹاپک پر ٹاپک کہتا ہے ریٹ آف رییکشن اب ریٹ آف رییکشن کیا ہے کہ مان لیجئے یہاں پر اے سہر ہے اور یہاں پر بی سہر ہے کوئی لڑکا ہے جو گیا کہاں چلنا پرارم کیا اے سہر کی اور چلنا پرارم کیا اب جیسے جیسے چلے گا اے سہر کی اور تو اس سے دوری کیا ہوگا گھٹے گا اس سے دوری گھٹے گا اور اس سے دوری کیا ہوگا بڑھتے چلا جائے گا ادھر سے دوری کیا ہوگا بڑھتا چلا جائے گا اور ادھر سے دوری کیا ہوگا گھٹتا چلا جائے گا مطلب سر پریورتن تو دونوں میں آیا نا اگر کسی رییکشن کا بات کرو تو کوئی اے سے رییکشن کیا بن رہا ہے بی بن رہا ہے اے رییکٹ کر کے بی بن رہا ہے آپ کو پتہ ہے reaction کے اس side والے کو کیا بولتے ہیں reactant کیا بولتے ہیں reactant پتہ ہے نا reactant یعنی بولتے ہیں ابھی کارک ادھر والے کو کیا بولتے ہیں ابھی کارک اور ادھر والے کو کیا بولتے ہیں 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 یعنی پریورتن دونوں میں آئے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں اکائی سمیہ میں کسی ابھی کارک یعنی رییکٹینٹ اور یا اتپاد یعنی یہ پروڈکٹ کی مولر ساندرتہ میں ہوئے پریورتن کو کیا کہتے ہیں ابھی کریا ویگ یا در کہتے ہیں ویگ بھی لکھا رہے گا در بھی لکھا رہے گا گھبرانہ نہیں ہے ایک ہی سبت ہے بات الگ نہیں ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو ہم ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں ابھی کارک یا اتپاد کی ساندرتہ میں پریورتن کی در کو کیا کہتے ہیں ابھی کریا ویگ یا در کہتے ہیں ابھی کارک یا اتپاد کی ساندرتہ میں پریورتن کی در کو کیا کہتے ہیں ابھی کریا ویگ یا ابھی کریا در کہتے ہیں یاد رہے گا یاد رکھیے گا بس کیا کرنا ہے چینل پر بنے رہنا ہے لیکچر کو انت تک دیکھنا ہے اور جتنا بار آپ کو پرابلم ہو اتنی بار دیکھ کر آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں زیادہ دکت ہو تو ڈسکرپسن میں یا اس اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہوگا وہاں سے آپ نمبر لکھ کر کے اور کیا کر سکتے ہیں ڈسکرپسن میں بھی نمبر دیا ہوا ہے وارس اپ گروپ پر جڑ سکتے ہیں وہاں سے نوٹیفکیشن پرابت ہوگا اور وہاں سے آپ کبر کر سکتے ہیں جلدی سے لے لیجئے سکرین سوٹ ہم بڑھتے ہیں آگے چلیے برہا جائے بچہ پارٹی سب کمنٹ کرتے رہیے گا تاکہ ہمارا بھی کیا ہو اور لائک کر دیجئے تاکہ آگلا لیکچر لانے کا ہمیں موٹیویشن ملے نہیں ہمارے بچے رییکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کیا کریں کہ ان کے لیے لیکچر بنائیں ان کے لیے لیکچر کمپلیٹ کریں چلیے اب کیا ابھی کیریہ ویگ ابھی کیریہ ویگ کو ہم نے سوٹ میں کیا لکھا ہے ریٹ آف رییکشن یعنی آر او آر کیا ہے ابھی کارک یا اتپاد کے ساندرتا میں پریورتن اور ابھی کیریہ دوارہ لیا گیا سمیں اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مان لیجئے کیا ہے کہ اگر کوئی ایک کالپنی کبھی کیریہ ہے کیا ہے کالپنی کوئی ایک ابھی کیریہ ہے اور کوئی ایک ابھی کیریہ ہے جیسے مان لیجئے کیا ہے کہ آر سے پی کوئی ابھی کیریہ ہے کالپنی ہے یہ ٹھیک ہے آر سے پی بن رہا ہے اب کیا ہے کہ اگر ٹی برابر جیرو ہے تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ دس ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیرو ہوگا ابھی تو بالکل نہیں بدلا ہوگا کچھ بھی بننا اسٹارٹ نہیں کیا ہوگا بھئی اب یہ آر سے تو پی چلنا بھی پرارم نہیں کیا ہے لیکن اگر جیسے ہی ٹی برابر ون سیکنڈ آئے گا ون سیکنڈ ٹی برابر بڑھا تو یہ مان لیجئے ون یونیٹ سے گھٹ رہا ہے تو یہ نو ہو گیا ہوگا تو یہ کتنا بڑھ گیا ہوگا ایک اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹی برابر اگر دو سیکنڈ ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آٹھ رہا ہوگا تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہمارا ہو جائے گا دو اگر ہم کہہ سکتے ہیں ٹی برابر تھری ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اگر سات ہوگا تو یہ کتنا ہو جائے گا تین اسی طرح سے اگر یہ چھے ہوگا تو یہ چار اسی طرح سے ٹائم برتے جائے گا تی برابر یہاں چار ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں تی برابر اگر پانچ رہے گا تو یہ پانچ ہو جائے گا یہ پانچ ہو جائے گا اسی طرح سے کہ کہاں تک آئے گا تی برابر دس سیکنڈ پر کیا ہو جائے گا یہ ہمارا یہ ہمارا ہو جائے گا جیرو اور یہ ہمارا کتنا ہو جائے گا دس پروڈکٹ ری ایکٹینٹ ختم ہو گیا پورا پروڈکٹ من گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی کریا ویگ کے بارے میں ابھی جو ہم نے دیکھا ابھی کریا ویگ اس کو ہم پڑھتے ہیں ابھی کریا ویگ ابھی کریا ویگ کو دونوں طریقے سے لکھا جا سکتا ہے جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کی وہ پاس آ رہا ہے تو وہاں تو کوئی بولا ہوگا نا یہاں سے جا رہا ہے یا آپ کے نزدیک سے کوئی دور جاتا ہے تو کسی کے پاس تو جاتا ہے مطلب ہم ری ایکٹینٹ کے ٹرم میں بھی دیکھیں گے اور پروڈکٹ کے ٹرم میں بھی دیکھیں گے اگر ری ایکٹینٹ کے ٹرم میں ابھی کریا کا ویگ دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اس کے ٹرم میں کی آر کی ساندرتا میں کمی اور ہم ایک بات اور کہہ سکتے ہیں کیا لیا گیا سمیں ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کی بھائیہ لیا گیا سمیں کے جگہ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں سمیں انترال کیا لکھ سکتے ہیں سمیں انترال تو ہم لیا گیا سمیں کے جگہ پر ہم لکھ دیتے ہیں لیا گیا سمیں کے جگہ پر ہم لکھ دیتے ہیں سمیں انترال کیا لکھ دیتے ہیں سمیں انترال تھوڑا سا رائٹنگ گربر ہوگا کیونکہ اس بورڈ پر ہمیں لکھنے کی عادت ہے نہیں اس لئے تھوڑا سا آپ لوگ دکت جھلنا پڑے گا چلیے اب آر کی ساندرتا میں کمی دیکھتے ہیں بھیا آر کی ساندرتا میں کمی ہم کہیں سے بھی اٹھا لیتے ہیں اور جہاں سے بھی مان لیجے کہیں بھی ہم اس کو مان لیتے ہیں کیا آر ون اس کو کیا مان لیتے ہیں آر ون اور اس کو مان لیتے ہیں آر ٹو اس کو کیا مان لیتے ہیں آر ٹو تو آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا جیسے change in velocity دیکھا ہوگا ہے نا ویگ میں پریورتن تو final minus initial لکھا جاتا تھا مطلب ہمیشہ کیا ہوگا r2 minus r1 تو ہم کیا دیکھیں گے r کی ساندرتہ میں کمی یعنی r کی ساندرتہ r2 minus کیا ہو جائے گا r1 ہو جائے گا اور بٹا میں کیا ہو جائے گا اگر اس کو r2 مانے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا t2 اور یہ کیا ہو جائے گا t1 تو کیا ہو جائے گا ہمارا t2 minus t1 کیا ہو جائے گا t2 minus t1 اب اگر r کے ساندرتہ میں کمی آپ دیکھو گے تو گوھر سے ادھر دیکھو بھئیہ r2 کتنا ہے 7 اور r1 کتنا ہے 9 تو 7 میں سے 9 جب بھی جائے گا 7 میں سے 9 جب بھی جائے گا تو minus میں آئے گا مطلب سر یہ ہمیشہ کس میں آئے گا minus میں اور یہ ساندرتہ میں پریورتن کو ہم کس سے دکھا دیتے ہیں ڈیل سے کس سے دکھا دیتے ہیں ڈیل سے کس سے دکھا دیتے ہیں ڈیل سے a نہیں ہے اور کس کے ساندرتہ میں پریورتن ہے r کے ساندرتہ میں پریورتن ہے چھلی ہم تھوڑا سا الگ بنا دیتے ہیں آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا اس کی ساندرتہ میں پریورتن ہے r کی ساندرتہ میں اور یہاں کیا ہو جائے گا t2 minus t1 یعنی ہم لکھ سکتے ہیں پریورتن کو ابھی ہم نے بولا کس میں لکھیں گے ڈیل ٹی میں کس میں لکھیں گے ڈیل ٹی کیا کر دیں گے اس کو ڈیل ٹی یہ کس کے ٹرم میں آیا ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہم reactant کے ٹرم میں بھی لکھ سکتے ہیں product کے ٹرم میں بھی لکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم نے لکھا ہے کس کے ٹرم میں reactant کے ٹرم میں تو ہم آپ کو لکھ کر دکھاتے ہیں کس کے ٹرم میں product کے ٹرم میں product کے ٹرم میں کیا لکھ سکتے ہیں ابھی کیریہ کا ویگ کیا لکھیں گے ابھی کیریہ کا ابھی کیریہ کا آپ لوگ کو عجیب لگ رہا ہوگا سر یہ کیسے پڑھا رہے ہیں اس میں تو آپ چھوٹا سا دکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں مین پڑھنا جھروری ہے چلیے اب ہم نے کیا بولا ہم نے ابھی اگر آپ اس میں دیکھو تو کیا دیکھا آر کی ساندرتا میں کمی تو وہاں ہو جائے گا کیا پی کی ساندرتا میں کمی ہوگا یا کمی نہیں اس میں بردھی ہوگا تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کی پی کی ساندرتا میں بردھی پی کی ساندرتا میں بردھی ہے نا اور ہم کہہ سکتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے ہم نے سمیں انترال تو وہاں بھی ہو جائے گا ہمارا کیا ہو جائے گا سمیں انترال یہاں بھی کیا ہو جائے گا سمیں انترال کیا ہو جائے گا سمیں انترال اب ہمیں یہ بتائیے پی کی ساندرتا میں اگر ہم پریورتن دیکھیں پی کی ساندرتا میں پریورتن دیکھیں اس کو آر ٹو مانے تھے ساری تین والا کو نہ مانیں گے ساتھ کے سامنے تین والا ہے اس کو کیا مانیں گے پی ٹو اس کو کیا مانیں گے پی ٹو اور اس کو کیا مانیں گے پی ون اس کو کیا مانیں گے پی ون تو اگر ہم یہاں دیکھیں کہ بھائیہ اس میں کیا ہونے والا ہے تو پی ٹو مائنس پی ون کیا ہو جائے گا پی ٹو مائنس پی ون اور بٹا میں ہو جائے گا ٹی ٹو مائنس ٹی ون اگر گور سے یہاں دیکھئے تو پی ٹو ہم نے کتنا لیا ہے تین اور ہم نے پی ون کتنا لیا ہے ایک تین میں سے اگر ایک جائے گا تو ہمیں یہ بتائیے کیا ہونے والا ہے تین میں سے اگر ایک جائے گا تین میں سے اگر ایک جائے گا تو کیا ملنے والا ہے آپ ہمیں جرح یہ بتائیے تین میں سے اگر ایک جائے گا تو دو ملے گا مطلب سر یہاں تو کنفرم ہو گیا کہ پلس میں ہی رہے گا پلس نہیں دکھاتے ہیں اور پریورتن کو دکھا رہے ہیں تو ڈیل سے اور کس کے ساندرطہ میں پی کے ساندرطہ میں اور یہاں لکھ دیں گے ڈیل تی مطلب سر اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو ہم نے دونوں کا لکھ دیا ہم نے اتپاد کا بھی لکھ دیا اور ہم نے ہم نے یہ کس کے ابھی کارک کے ترم میں لکھ دیا کس کے ترم میں لکھا ابھی کارک کے ترم میں لکھا اور اگر گوھر سے بات کریں کہ سر ہم کس کے سندر میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اگر اتپاد کے ترم میں بھی لکھنا چاہتے ہیں تو یہ اتپاد کے ترم میں آ گیا مطلب سر کیا ابھی کریا کا ویگ ہم دونوں دونوں میں سے کوئی بھی لیں گے سیم آئے گا بلکل دونوں میں سے آپ کوئی بھی ٹرائی کرو گے کہ آئے گا دونوں کا دونوں سیم آئے گا تو فائنلی ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ابھی کریا کا ویگ یا تو ہم لکھ دے مائنس ڈیل آر بائی ڈیل ٹی کیا ڈیل آر بائی ڈیل ٹی کیا ہو جائے گا ڈیل آر بائی ڈیل ٹی اگر یہ تو ہوا کس کے ٹرم یہ ہوا تھا ہمارا ہمارا کس کے ٹرم ہے ابھی کارک کے ٹرم ہے اگر یہ پوچھا جائے کس کے ٹرم ہے تو یہ ہمارا اتپاد کے ٹرم ہے کس کے ٹرم ہے اتپاد کے ٹرم ہے اب ایک بات ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ سر کیا ہمیں مائنس ہر سمیں دکھانا ہوگا بلکل یہ مائنس کیا درساتا ہے یہ مائنس درساتا ہے یہ مائنس درساتا ہے کہ بھائی یہ ابھی کارک ہے اور اس کے ساندرتا میں کمی آیا ہے یہ کیا درساتا ہے ابھی کارک ہے اور اس کے ساندرتا میں کمی آیا ہے اور پلس دکھاتا ہے یہاں پر پلس دکھاتا ہے کہ یہ ساندرتا میں وردھی ہوا ہے بات سمجھ میں آیا اب چلیے تو ہم نے دونوں کا بتا دیا ہم نے آپ کو اس کا بھی بتایا ہم نے آپ کو اس کا بھی بتایا تو یہاں ہم کلیر لکھ سکتے ہیں مائنس چن جو ہے وہ آر کی ساندرتا میں کمی کو درساتا ہے بات سمجھ میں آیا تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا ابھی کریا ویگ یہ کون سا ٹاپک تھا ابھی کریا ویگ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہم نیکس ٹاپک میں لے کر آئیں گے ہمارا نیکس ٹاپک جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا اوسط ویگ ہمارا کیا ہوگا اوسط ویگ ہم پورا کا پورا چپٹر ون سوٹ بھی لائیں گے بس آپ بنے رہیے چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کیجئے ہمیں آپ کے سپورٹ کی جررت ہے اور پھر ہم لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے لیتے ہیں آپ سے بیدہ اگر آپ کو اس کا نوٹس چاہیے تو ہم ٹیلیگرام گروپ پر ڈال دیں گے آپ وہاں سے ہمارے ٹیلیگرام گروپ سے جر سکتے ہیں لیکن چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کریں اور اپنے دوستوں کو جرور بتائیں تاکہ ہمارا بھی تھوڑا سا چینل آگے کی اور بڑھے تب تک کے لیے دھنے بات تاٹا بائے بائے گوڈ نائٹ پھر ملیں گے دھنے بات